بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیقا حجت بن الحسن سلواتوکا علیہ وعلا آبائے فی حادہ الساعت وفی قل الساعت من ساعت اللیلہ ونہار ولیاں وحافظاں قائدن وناصرن دلیلن وعینا حتیات اس کے نہو ارزا کا توان وطمتیہو فیہا طویلا یا ربا محمد وآل محمد صلع علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بحق دم الحسین علیہ السلام سلوات پاک بلند آبائے سلوات پاک بلند آبائے محمد وآل محمد محمد وآل محمد سلوات پاک بلند آبائے سلوات پاک بلند آبائے سلوات پاک بلند آبائے محمد وآل محمد سلوات پاک بلند آبائے 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 کعبہ کا حسین منزلہ صدرت المنتحہ مقام وعلیٰ وزیرہی ومشیرہی وابنِ امہی ووارثِ علمِ علمِ الاولین والآخرین صلواتِ حُسَن وَا أَهْلِ بَاتِ حَتَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اما بعد و فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَا أَسْدَقُ السَّادِقِينِ وَكَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانْتَجَرُوا إِنِّ مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ صلوات میرے پاک مالک دینا یہ میں موسم سہانہ تے ٹھنڈا ہے یہ میں خوشی والی صلوات پڑھو جلی آواز دلوں میں سامینِ گرامی حاضرینِ بز میں حسین ابنِ حلی مولا توری عبادت قبول فرمامیں سوائے غمِ حسین دے توری اکھی کہ غمِ چنرون بانی مجلس بھائی لیاقت حسین دی صفِ عزار امامِ زمانہ اپنی بارگاہج قبول فرمامیں اجازت ہے میں تھوڑا جا ذکرِ ناطق کروں اس قدر میرے نال بولنا ہے جو میں سمجھا جناب حصولِ علم اور ترقیِ زینہِ مرفت دی نیت نال بیٹھے چونکہ ذکرِ آلِ محمد باعثِ شفاعتِ ذریعہِ نجاتِ بیماریاں نو دور کرن دا سبقِ بالخصوص دلِ چون نفاق نکل دے ایلید الدشمن تے لعنت نو دل لہ دے ایلینا المحبت دا میاں بڑے مختصر قدی آیت میں پڑھیے اس اچھ اہم سبقِ جنابِ عرفانی صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں مولانا میرے واسطے باعثِ عزت ہے کہ وہ میں آجز دے فکریں سن رہا ہوں فَانْتَذِرُوا اِنِّ مَا أَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ حُکم کے لہجے میں حسین کا اللہ بول رہا ہے اور غیبت کے شیعوں سے بالخصوص اور اولادِ آدم سے بالعموم یہ حکم ہے اللہ کہہ رہا ہے پس تو میں انتدار کرو پروردگارہ کس کی انتدار کا حکم دے رہا ہے فرمائے اِنِّ مَا أَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ اس نرجس کے چاند کی انتدار کرو جس کے انتدار میں میں اللہ تمہارے ساتھ انتدار میں شامل ہوں کتنے سونے نہ لے وہ سمجھ رہا ہے زاکری بندے نہیں سکھیں دے حسین دا آتی ہے بسم اللہ اور بانی یہ مجلسیں کوئی ترتیب پیڑھا سیں دے حسین کس نو کس لے پڑھانا ہے اسی پریشان ہو تو انشاءت مرے موڑ دا پتا اللہ کیا حسین انتدار کرو آمن والد دوستو سوال پیدا ہوں دے اسی دے آج سنت لوڑے اسی دے صبح و شام کریے انتدار حق کے غلامی ادا کریے وہ دے انتدار نال عبادت قبول ہوں دیے اس دے انتدار نال بندہ گناہ تو بچ دے جو گناہ کرنوے لے بندہ سوچیندہ ہے جو میرا مولا میں نے ویک رہے انتدار ہو سی نا جو بندہ گناہ تو ڈر جائے کیونکہ مولا خود فرمایا انا این اللہ ناظرہ دنیا والو حجت خدا نابینا نہیں ہوتی میں مہدی اللہ کی دیکھنے والی آنکھ بنایا گیا یا رب تو انہو ویک رہا تھا میں بھی ویک رہا کیونکہ میں ہی چشم الہی میں بھی بینائی توحیدہ عمل کر دیں میں ویک رہے ہیں چنگا کر دیں میں ویک رہے ہیں برا کر دیں میں ویک رہے ہیں میری نگاہ محیط ہے تیرے حال عمل اب تھوڑی ایکو کم کر بری کا واز زیادہ کر ایک کا نہیں پڑے نہیں پتہ نہیں کتے کتے جانا نگاہ ماسوں محیط ہے دنیا دے ہر ذرے تھے امینِ انقلابِ اسلامیِ ایران مرجعِ آزم شیعانِ جہان آغاِ خمینی رضوان اللہ علیہ فتوہ لکھ کے اخباراں تھے ٹی وی تھے پوری دنیا چھ پھیلائے آئی جو مطا میرے مرندِ بات دنیا میرے عقیدے تو مکر جائے میں نے چھوٹے بڑے عقیدے دی تحمت دیمن انہاں فتوہ دیتا آئی کہ امامِ زمانہ در شبے قطر رزقِ را تضیقِ قُنت ورزقِ را بطیقِ قُنت وکائنات کے ہر ذرہ حاضر و ناظر باشت امامِ زمانہ شبے قطر جس کا چاہیں رزق بڑھا دیں جس کا چاہیں رزق گھٹا دیں اور ہمارا امام وہ ہے جو قائنات کے ذرہ ذرر میں حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے موجود بھی نعرے تو بتا لگ سی بے سنو دے بیٹھا ہوئے اجڑے یا علی نہیں عدی وہابی تو نہیں ہوگئے اللہ پہ زبان بولنی چاہیے مطمئہِ رمضانے ایک نماز دا ثواب لکھ نماز برا بھائی ایک سلوات دا ثواب لکھ سلوات ثواب ایک نارے دا ثواب ختمِ قرآنِ جی رمضانِ جی آہلی یا کھو تا سو نہیں لکھ ختمِ قرآن تڑنا میں آمالج لکھی تے چٹی بھوک کے مو ہی نہ کھل لی دے اپنا ثواب زائے اوڑیں روزہ نالا خیہ کر یا علی جو تکبرِ عمل تیرے اندر نہ ہوئے عمل لی آکڑ نہ ہوئے یا علی آکھن نہ لی تا دل نرم ہون دے چلو ایک واجب جی پیغام ہے اے پہنچا کے دو وین مسائر دے پرسا سلامت رہو بڑا پرانا جاننا آج تو پندرہ سال پہلے تو جاننا مائو کلندن ریتھن جڑے نارا نن پہ مرین ایک سالوات اچھی آواز نال بلندہ آواز نال اچھوڑ قدردان سن میری گا بڑے لطف آلی رب بندیت کرنے انتدار تو کیوں منت دے رہے تو تا مالے کے وارے سے کہا دے رہے خروج بھی تا کرنے ازنے اعلانے جنگ دا حکم بھی تا دے رہے بدلے بھی تا مہدیت ہوں لے انتدار تیسی کریے جڑے مہتا آجا تمہا دے میں بندیاں نارل کیوں دا منتظر رہا انتظار تو ہو کرنے دا جان دے واس سجنہ ہو گئے تیری تا قدرت تیچے جس لئے تو امام نو بھیج معصوم علیہ السلام نے جواب دیتا ہے اللہ کا منتظر ہونا اس کی اپنی ضرورت نہیں اولاد آدم کو بتایا جا رہا ہے کہ اہمیت انتدار کیا ہے جس کی توہید انتدار کرے اس کا ملہ انتدار کیوں نہیں کرے ملہ نہیں مفتی نہیں فقی نہیں شیخ الحدیث نہیں میں میں کوئی فتوہ دے دے لیکن جڑا بندہ مالکنو یاد نہیں رکھتا انو مالک بھی یاد نہیں کرتا جڑا مالک دی یاد چنوے چاہے او قابد شتیر نہ لٹک کے مر جائے او دی عبادت قبول ہی نہیں ہونی جی علی دے بار ہمیں پتر تو غافل ہو کے مر جائے کوئی بندیاں چاہرکت ہے ایک ماہ سیاں میں ہر بندے دے دل لے کہ روحانیت لطیف ہو گئے سواب زیادہ تھی وے مالک دی مارفدے کو گنچے چنکے گئے کرو مجلس وقت زائے کرندا مقام نہیں کتنی واجے بے انتظار اکو بندے ہونے اٹھی پہنے الحمدللہ کوشی ہیں جبی کوئی کنٹ ٹھٹے وڑ پہن او نہیں جی کوئی نہیں بارویں دی انتظار ضروری چور کدہ سڑیندہ ہے آدل نو جنو پتا ہے بھئی آمنہ ستا مکنہ ہی میں نال ہے چوری کی تھی جو کھلے دین ہے صبح شام آل محمد دی شریعت نال جھگڑا جو ہے یہ پتا ہے اس جب آمنہ لے پوچھنا ہے مڑو کیوں نہ آکے دعا ضروری نہیں اے بھی پڑی کھلا کتاب بچ کی شینیاں دی دعا دے بدلے ظہور قائم مولا دے پہلے خطب جملہ و مجیب دعوت المظلوم میں فقد زالت اللہ و طالع الفجر آنتے آن کابدی چھتے علی دے چند فرمانائیوں کو جے میں نے مظلوم شینوں کی دعائیں سن لی ہیں اندھیری رات چلی گئی اور سفید دن ظاہر ہو گیا اور پھر فرماتے ہیں ملوکان نظال موفد ترابن غنیمہ انا بائس و منفر قبور وڈے وڈے دشمنا دی کبر نو علی دی تلوار نال کھول کے علی دا چند ناکسی بھول گیا تھا چاہے تری حدیان خاکستر ہی کیوں نہیں ہو گئیں بھول کے سویا ہوا ہے کہ کبروں سے اٹھا کر ڈھوچنے والا آئے گا اللہ کرے کچھا نہ لارے اوچھنے والا آدھا اللہ و آدھا الرشول و آدھا امیر المومنین وزوجہ تہی حرامن علیکم بعد اليوم رزق و ام نصدی کا اللہ رسول علی تے بطول دے دشمنوں سنو کہ قائم دی تقریر کعبی دی چھاتتو اللہ محمد علی اور میری ماں بطول دے دشمن حرامن علیکم بعد اليوم آج کے دن کے بعد ان تمام منقروں دشمنوں پر میں نے اپنی ماں کی زمین کا رزق حرام کر دیا ہے بندے دا پتر بڑا علی تے ہو دی اولاد تو رزم اگر تو نہ روک ازل تو زہرہ رزق دی مالک آئی دا پتر حرام پیرا کر دا ہے کچھ سن دے بیٹھے دیر میرے دوست پریشان ہیں اللہ کرے اندھا ذہن تازہ ہو جائے پوری زمین علی دے نکاح اور حق اور مہرج اللہ نے لکھوائی ہے اینا اللہ مہربانی کر رہے ہیں ایک سلوات پڑھو کھا مولاد پاک نامتے بلندہ اینا تقسیم کر دے کٹھے بیٹھے راسن دبتے شرارتہ کر دے یہ تے باسن یبار باسن شرارتہ ہی بچہ انواہ دن جاندہ شعور پکتا نہ ہوئے جاندہ شعور چنگانا ہوئے وہ شرارتہ ہی کرنے گا اینا بچے اندھا کتھول بال اندھا بیٹھے مجلس ہے چن میں نوے نوے سال دے بڑھڑے دیتھن جڑے اینا توی بچے اندھا بے شعور وہ ہوندہ ہے جڑا ایلینو نا پہچاندہ وہ بے شعور ہے وہ حیوان اور اندھا جک بال بیٹھا ملنگے انہوں کوئی پتہ نہیں کی پڑیا جا رہے لیکن توڑے نال واوا کر دے یعنی اوہ دی فطرت دا فیصل ہے جو انہ دی میں فیلچہ لینو واوا کری ملنگے سال فرو دا پتا نازون دا پتا اوہ دا پتا اوہ دا پھارا ہے پھارا یا علی سلوات چنگی پڑھواتا جملہ چنگا سوڑے ہیں محمد چلو گل پتے دی دسائیں نا نو شاید آج تو پہلے دماغ نال نہ ٹکرائی ہو گئے صرف سادہ امام غائب نہیں مولا دی اکتویل جماعت جڑی غائب ہے باروے دی زوجہ ہی غائب ہے باروے دی اولاد ہی غائب ہے پوتڑے پر پوتڑے پتنے کتوی نصہ لے جڑی غائب جزیرہ ہے اچو پتا مانا میں جان نہ اچانک ہے بھاری گل دماغ تھے آپوں میں بند داد نہیں دینے سوچیں جی ہاں پہلی مخلوق ہے میں مولا دی جماعت وہ غائب ہیں چار نبی ہم وزراء القاہم یہ چار نبی جب آئیں گے تو امیر مہدی ہوگا وزیر نبی ہوگا ان کے پاس اہدہ ہے وزارت ہے نمازی مولا دے پچھو پڑ سا گل پچالو تکرہ انہیں چودہ ہی واپس آمنے ہیں لیکن میں اشارت نہ دا جو بھی واپس آئے گا نماز نرجس کا چاند بڑھائے گا مرات خبیر مرات خبیر مرات شرالت مرحان قریب جا عمام المتجن جا عمام المتجن جا عمام المتجن چلو ٹھیک میں قربان تھی ماں سن لے سو دو جملے دور جانے لیٹ بھی ہو گیا چلو اس مجلس دے اس مفہومِ ذکر نو پورا کرتا ایک سلوات پڑھو درہ دل تھنڈا ہو جائے مولاد فارک کون کون غیب ہیں آج تم اٹھ سو سال پہلے میرے مولاد ایک نوکر علی بن فازل مولانا بیٹھیں اربی کتاب ہک ہزار رکھیں تا دستگنا فارسی کتاب اردو کتابا در مقصود کتاب دنائے صاحب الزمان آقا ابتہی دی اور بڑی مشہور مشہور کتاب آورتو جیتنہ مارکیٹنج ملسے بہار الانوار تو لے کے در مقصود تر حق کتاب اچ اس مومن دا جزیرہ خزرہ جانا موجود ہے ساٹھے اٹھ سو سال پہلے اس لئے جزیرہ خزرہ دے غیب ملک دا حاکم مہدی دا پنجوہ پوتر آہا اللہ جانے ہون کتنی نصر پہ چل دی سید دنیا تے کوئی نہیں حضرت کلندر سید نہیں بطی پشتاں توں علی دا پوتر ہے کلندر تو لے کے علی تک با اختلاف نصب چووی تریہی یا بطی پشتاں کچھ چھویں شہنسا تک لے کیا کچھ مولا علی تک اس تو پچھے پھر نبی آدم تک شجر ہے حضرت کلندر چھویں صدی ہجری آئے کلندر تو آج دے ہو دے آخری پوترے تک پھر بھی پشتاں گزر گئی یعنی کمو بیش پچھونجا سٹھ پشتاں آج دے سید مولا علی تک ساڑھے تیرہ سو سالو گن باہر میں دے غیبت نوں کوئی پنجاہ کو پشت اتھے جزیرہ خضر آج جتاں گزر گئی ہو سی پھر باہر میں دی اولاد دو ترہ بچے نہیں ہزارہ چھوٹھو گن سید جزیرہ خضر آج چار یا ست بیٹھنے تھے مولا دے آپ نے این چپ کر گئے ہو اس باستہ میں گہرائی نوحاتھ نہیں لیند ابھی تسیداد نہیں دین زاکر تاں خوش ہوندہ جب مومن ہوا با کرن دعوت ہی تاں ہوندی چپ چپ مجلس پڑھتے کوئی فیل پڑ گیا باہر میں وہ علوم نشر کر جائے گل میں نے سنا کے کرنی ہے جنگی گا لوگ بولنا چاہیے تھے یہ چپ ہو جانا چاہیے میں نے مولا اس ممبر حسین دی قصہ میں بندیاں کلندر نہیں سمجھے آلی نو سمجھنڈا دعویٰ پہنگا دو چار ہفتے پہلے ایک بیث چھیڑی ہوئی آئی شیعہ سننی سندھ سوبے پورے ٹی بی تک بھی یہ گل لائیے کلندر سننی تھا شیعہ تھا یا شش امامی تھا مناظرہ بھی ہوئی ہے مولی اسماعیل مرہوم دا ایک سننی سندھی آلم نالو آدائی حنفیہ مولی اسماعیل حضرت کلندر دے کلامے جو ثابت کیتا آئی کہ حضرت شہباز کلندر اپنے وقت کے فقیہ آزم تھے عالم مطلق تھے غوث آزم تھے کتب العقداب تھے اور اس نہ اسری شیعہ تھے بلکہ ہند میں یہ پہلا تلیر سید آیا جس نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر خطبے میں کہا کہ علی کا پہلا نمبر اپنے وقت ouais جو کہا یا علی ناکہ واقعی کسیت ہے نہیں کو سوستی کروائیں ہون کوئی نہیں بندہ دیتا لب نہ کھل لیں بھائی آس پھوڑی تے آکڑ نہیں چنگی یہ بھائی بھی مربید دی میداروں میں ایتھیں ہمیں تو فقیر بن جایا کیونکہ علی دیا گوھر کوئی کلمدر سیاد سو مربیدی کے حقیقت دے بارہ چوٹا ملن دی کیا حقیقت ترین جاگیرہ انگلینڈ چوانکہ حقیقت کلمدر تو ہی تو پوچھے گئے کون ہونا ہے نہیں آدھا میں سیدہ نہیں آدھا میں بطول زیادہ نہیں آدھا میں کلمدرہ آدھے بھائی میری ہستی کوئی نہیں آکھر ہے کلمدر آدھے سگے کوئی شیر یزدانم میں علی کے کوچہ ولایت کا سگ خوست شرم نہیں کی انسان آدھے سیدہ تو میں سگ کیوں پہ سگوئے نا تینوں دست سے آگئے ہیں جو علی دے بھوئے تھے جن کا ہوئی اندہ تو شیطان آکڑی آئی تھی آئی تھی کھلے نہیں بہتا کھان چھوٹا آبے دے کلندر اسے کہتے ہیں جو موت و حیات پہ قادر ہو کھائی بار دستے ہیں کہ کلندر ہندی زبان دا لفظ ہے عرب ملکہ چھ کلندر نو کلندر نہیں آدھے کتب آدھے کتب دا ہی ترجمہ ہندی چھ کلندر کتب دو ہندن دن دنیا تے کتب جزی کتب کلی ایک مجبوب دے روپے چوندہ ہے ایک عالم دین دے روپے چوندہ ہے جنہ عالم دین دے روپے چوندہ ہے اسنو عالم ربانی آدھے اے زمین تے عالم ربانی نہ ہوئے تو زمین غرق ہو جائے عبدال تو وٹے ہندن اے غیوس و اکتاب چالی عبدال دنیا تے سننے کتابیں بھری ہیں بھرین چالی عبدال نہ اکتالی ہندہ ہے نہ انتالی ہندہ ہے کوئی مردہ نہیں جب تک قائم مقام نہیں ہندہ مولا تے پچھا گیا مولا عبدالوں کی ضرورت کیا ہے فرمایا جس طرح زمین کی ٹیک ہیں پہاڑ پہاڑ نہ ہوتے ہلتی رہتی اسی لیے زمانے کی ٹیک ہیں عبدال زمانے کی میکھیں اگر عبدال نہ ہوتے تو امام زمانہ کا یہ نظام نہ چل سکتا یہ نوکر انبار میں اور یہ بھی غیب ہیں مولا غیب مولا دی زوجہ غیب مولا دی اولاد غیب مولا دا ملک جزیرہ خزرہ شہر مولا دا او غیب مولا دے دس ہزار صحابی جنہ دنائیں اصحابِ حلقہ جو خروج کے ساتھ ہی کعبہ کے سائے میں پہنچ جائیں گے دف ہزار اصحابِ حلقہ غیب تین سو تیرہ ناصرین غیب تین سو تیرہ اصحابہ نے لسکر غیب آٹھ سو تریس اصحابِ صحاب بادلوں پر سفر کرنے والے صحابی آٹھ سو تریس نوکر انزمانے جو میرے بار میں مولا دے جنہیں ریل بس اگر جہاز تھے نہیں چڑھ دے موٹر سائیکل دے سواری نہیں کر دے پہدر نہیں چڑھ دے اگر لاہور جو مکہ جانا ہے مکہ جو مدینہ جانا ہے مدینہ جو نرشا فور جانا ہے جتے بھی جانا ہے بدلوں کو اشارہ کر دیں جس دنا صحابے اوٹھوں کو زمین دے نٹھویں دے یہ سوار ہو جان دیں یہ ہوائے سفر کر کے منٹا جو شہریں چلے جان دیں اور انہ دی عزت اتنی زیادہ ہے اگر چونگ دے اس امام بارگاہ تم مولادا کوئی صحابی اصحابے صحابے تم مولادا کوئی نوکر گزر ریا ہوئے تو اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس شہر میں ایک اعلان کر دو وہ اعلان کر دا ہے ارہ چونگ میں رہنے والے محمد کے کلمہ گو مسلمانوں علی کے شیعوں اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگنا میرے قائم کا ایک صحابی تمہارے شہر سے گزرنا ایک ایسی صلوات پڑھو کہ تھکاوٹ اتر جائے مولاد پاک نام ایسی صلوات پاک نام پاک نام دوسٹو میرے دوستو میری الیک خود گلس مہ جاندی اچہ دھا موبائل آیا ہے نا جیواننا مجلس نہیں سنننن پہ اچھا بھی دھا ترہ کلندر بیٹھو لیڈے ہوڑا بھی موبائل نال گا کے رگزا کر جنگ دھا مقبول سنٹکونہ سننے ہوئے پچھے ہر نبیدی امت کوئی نہ کوئی عزاب آیا ہے ساڑھے نبی دی امت تھے بھی ایک آ چکا ہے دو عذاب ہے ایک رکشہ تھے دو مبائل جان چھڑتے ہی نہیں کوئی ٹائم ہی نہیں اللہ سنو انا عذابہ تو بچا اے بھائی بڑی ضرورت دی شایئے مبائل عذاب نماز تبھی بڑا فائدہ ہے لیکن عذاب ہی بڑا ہے اب پیکج لگویں دن یہ مفت دے بھائی ننیدری نے یاد لگ گئے دے وچے چڑ گئے نماز بھائی قضاء ہو جائے مبائل قضاء نہیں نراستہ نہیں ہو گئے ہر شاید استعمال دا وقت اس وقت پہ انہوں استعمال کرو تو جو انہوں نے ذکر حسین تو مبائل چنگا سمجھے سیں تو مڑے مدلے سے جب بیک ایک گناہ خرید کرنے مڑتنو عجر تک ہونی لپڑا چلو اللہ صدق گناہ معاف کر ایک سلوات دے ذریعے جو کوشش کرو حیوان دی موت مر جائے گا او بندہ جا کو اپنے امام میں وقت دی سو جان نہ ہوئے تھوڑا جا اپنے مالک دے بارے پچھے آدسیا کر ایتا مدرسہ علماء موجود ہیں مولا حجت دی مارفت ہوئے گی اجڑتزی عبادت کر دے ہو اے کتھے جان دی ان فرشتے اٹھین دی تیرا روزہ تری نماز تیرے آمال حامل اس کے ملائکہ ہیں تیری عبادت کو ملائکہ اٹھاتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں اللہ دی بارگاجی میں تو ہی نہیں ڈیٹھی یا جبریل ہی نہیں ڈیٹھی خدا دا نہ کوئی تخت خدا دا نہ کوئی جو لمجرد و لمجرد میں مثل میں مثالیں کہا جاتی ہے تری عبادت سب سے پہلے صاحب و زمان کے ممبر پہ پیش کی جاتا بار میں تو یارمہ تے وقت رسول تے وقت بارگاہ خدا اچھ پرواز کردہ تیرا سجدہ یہ اتھوی رد ہو گئی ہوئی تو ویک لیا بار میں بجیڑی سانے کو لوگھلی سوں اس اجتصالی ولایت ہی کوئی نہیں ساڑی محبت ہی کوئی نہیں شک دی ماری دلیلان دی ماری لنگڑی لولی قبولیت اللہ ہی ہوگی تو مالک قبول کرے گا حجت نو سنان وقت دے امام نو پیش نو لکھ او بے غیرہ تاہی جا وقت دے امام نو نہیں سنانتا امام نو سنانتا سکینہ دے پانی بند کردہ ایک وین مسائل تھا تو ایسا سنے ہویا نا بے نو لکھ مارا نہ لیا مالوی لکھے تری ازار آ رہا ہیں چالی ازار آ رہا ہیں سٹھ ازار آ رہا ہیں ایک لکھ آئی ترائے لکھ آئی چار لکھ آئی چھے لکھ آئی نو لکھ آئی تیرا لکھ تاہ تو میں کربلا نہ ہوں میں تو تاریخ تو کچھ نہیں اللہ نہ کرے ہیک لکھ ہی ہوئے تے ہیک لکھ بندے دے ہاتھے چھے پتھار ہوئے تو فین کتنا نفیس آئی پاکتا دہا ہے مو تو کپڑا ہٹا لیں ہے پنجمنٹو آستے میٹھتی تو ہاتھا بھی چاہ لیں جھولی بڑھے ہوئے تو دینب دے بھرا دی موکانو ہے چوی رمضان و اگلے سال آسی تے لیاکہ دی پھوڑی بیچ سے وہ روز ہی جڑا جیندہ ہوئے ایک بہت پرانا جب اینے ہوئی ایک بزرگ دا پڑی ہے میں بسم اللہ بسم اللہ چلو تو سا لفظ آکھے تو میں تشریح چکر دا مولا چوتھے شہن شاہ دی روایت لکھی کتب مقاتل وچ پچھنے لے پچھ دے کتنے زخم تھے تری جد حسین کو کہا جتنے قرآن دے حرفیں اتنے میرے بابیں زخم یہ آل سمت کتابیں چاہ روایتیں یک سرار یک سرار یک ہزار و نو سد و پنجاہ زخمش بر بدن خود پر فرمیندن کوئی خالی نہیں گیا جائے میں نے کوئی نہ کوئی ضرب نہ ماری ہو گئی باہ میں گرم ریت دی مٹھ کیوں نہیں سٹنی آگئے حبیب اللہ قاشانی نے اپنی کتاب تذکر آوچ ایک ملون لے بارے لکھی آئے کہ اس نے حسین کے ایک گرمی کے موسم میں زخموں پہ نمک پاشی بھی کیا ہے کیونکہ مولا سجاد فرمیندن دنیا میں وہ کوئی ظلم بنا ہی نہیں جو امت نے ہم پہ آزمایا تھا جو طریقہ انہاں ظلم دا لپے آئے انہاں کیتے ہیں حسین دی حالت جسم دا گوشت بدھا ہوئے اس ناں نے دیا بانا ہوا بدن جو پار گزر دے پورے جسم دیاں ہڈیاں ٹھٹنیاں نیزیاں نہ صرف سر چیندہ تے رکھ دے لیکن تصویح خدا جاری ہے سجدہ کے بریہ آ جاری ہے کوئی نہیں آیا حسین مدد منکرن والا چھے ہوگے جو لتیس اربان دی تعداد جو حسین دی ناصر آئے دشمانی اربان چاہے ناولک صرف انسان آ ابلیس بے غیرت بھی کھلے کر بدا آئے چاہے اور دیتنی فاو جے کہ کوئی کیمپیوٹر دیتا دا دا نہیں لیکسا ہوتے کھلو کے ازمائن دا رہے اس سے تشارت رکھی پڑھو کتاب مزامیر والاولیاء تقریباً چھے تو ساڑے چھے سدیاں پرانی کتاب فارسی دی اور اس سے جو لکھی ہوئے ہیں اللہ نواز دا رہے ہیں جو میں نے اے وکھائیں آتا میں سجدہ دا انکار نہ کر رہا اللہ دے ہون چکا سٹھ درجہ تیرے سورج دی گرمی دا سورج نو آپ سٹھ دی سٹھ اکھ کھولے بدا نے حسین دے سٹھے تیرا حسین اوف نہ کرے سے میں سجدہ کرے سے اچھا نہیں بولیا اللہ ان دے جواب آس دین دے بٹن کھول کے حسین حق مدھائے تے آسمان دے پاسے بے کیا دے آس دا سورج حسین آدھے لہیا تیری کول گرمی میری اکبر دے مارد دی برچی دے سیلک تو مدھن قدر ہو سہدہ تمہیں سموک جائے میں امیر زادہ اچھتا نہیں پڑھوں بسم اللہ مالہ تڑھی زندگی دراز کرتا اللہ حکم ختم دوستو ہامی بھی لا تعداد دشمن بھی لا تعداد ام مالکہ جنہ دیو پریان جنہ دیو ہر او قبیلہ جرا دشمن حق کے او قربلائج حسین نہ لڑنا ہے میرے جملے تھے کہیں رومنہ ہے کہیں بولنہ ہے کہیں داد تو سنے صرف زافر آیا قربلائج بارہ لشکر جنہ دے سب تو چھوٹا لشکر زافر دا جسے جترائے لکھ جنہ ہیں حسین جدہ غریب سڑایا اتنا رشہ ہی حسین دے مدد کرن والے جنہ دا بارہ میلہ تے زافر نو جاہ ملیے جتے سلام کی تے السلام علیکہ یا آئیو حلقہ کافی دیر ہو گئی ہے میں ان تو اڈج پڑھ دیا کہ کوشش میں روز کی تھی ہے کہ کچھ نہ کچھ تاڑا میارِ مرفض بڑھایا جائے کوئی نمے تو نمہ باغ غربت دا چودہ مضمونت ذاکری مک گئی ہے کائنات ذکرِ غربت کریتے جو میں علی دے فضائل نہیں مک دے ان یہ بین بھیرا دی غریبی فوشش کرامتہ ایک بین پڑھ سا گابہ مدرو ایک نیت کے باس چھیں تے کوئی گل سمجھا سی مجلس جباہن دے بھی آداب ہیں حسین دے آداداران دے بھی کچھ تقاضیں ایک کپڑیاں نال موتاں لوگ آونے تو زینب دے بھیراں نو روڑاں کہیں شرمالہ نہیں روندہ میں بھی مجلس جا دوں نہ حسین نو دلیر روندہ بزدل نہیں روندہ تم زور سینے دے بندہ روندہ نہیں سکتا جو جیڑا حسین کو روسی ہو غیرت مندوسی غیرت مندوسی تا دلے روس اے ہمیں کوڑی گل لے بندے پڑے لکھے نہیں تے بندے سمجھدار نہیں تے بندے اوہ علی ہی کیسا جیڑا ان پڑھنو اپنا تعریف نہ کراسا اوہ غربت ہی حسین دے کیسی جیڑی پتھر نہ ٹکڑے نہ کرسا تلوار دا زخم مٹوین دے حسین دے مسائب دا زخم جگر تو نہیں پٹھتا اے چپو گھتا انہوں نے زیادہ حیران پریشان نہ کریں جو حسین دے غربت حیران کردی حسین زافر نسڈے ہونڈ دو کے لیے اندھا عرفانی صاحب کربلا ہوندے ہیں انہوں نے بہت بڑا ہوتل ہوندائی زوارہ اندھی خدمت بھی کردے ہیں اور انہوں نے ہوتل دے نہ لی مقام زافر آجی کا مقام مشہور ہے دو یترہ ایک اڑو سی حسین جتے کٹھ ہیں کتنا قریب حسین بھلایا زافر زافر تھے کیوں آئے ہیں آجی مولا میں نے وہ ڈھڑی ماں لے رہی ہیں بیر العلم دا تخت تیرے باب علی لیتا قوم جنات دے کچھ قبیلیاں دا میں بادشاہ ہاں دو جن میری برادری جن میرے تھکے پترے اور میری شادی جن کوئی نہیں آئے جدہ آئے اندھا انہوں نے زافر نو آکے اب ڈھڑی توڑ دے زافر دا سہرہ اسا ناؤں لکھت تیرے بیر نو مرید آوے بسم اللہ کچھ ہن جگر جنہ جی طاعتوں میں مسائب ہے یا ظہرہ میری سیند ندی مکان کو عبور فرما میرا بارما مولا ماہ رمضان علی دی وربت رہاڑے کوئی آکھ خالی نہ جائے کہ اللہ نہیں آیا او تیرے نار ماما بھینا بھی ہیں دیاں اتھے لے ونیدین جتھو نب دینا ہو اللہ اکبار پانچ منٹ گھڑی ویک میں مکندہ پیام مجلس صدقہ حسین دا میرا مالک اس قوم ترام فرما اس قوم نو مٹا من علی دشمن نو بربا اہل ممبر علماء وزا کریم دی مدد فرما دمین طبع کے شبیر دے رومن والے انو دہشت گردی تو محفوظ فرما جتنے دشمن لشکر ان دہش تک انتیادے پینزریاں گرہ دے ہو حلیدی دھیدی کبر گرامن واسطریف ہو جائیں ایرفانی صاحب میں نے جملہ نہیں بھلدا دمشق ٹی وی تو آغای حسن نصر اللہ اللہ انہ دے زندگی تراز کرے انہ تریوی ادار سپائی گھلیا جاؤ حلیدی بیٹی دی کبر دی حفاظت کرو میں ڈردہ جو انہ انیس سو چھو بیچ زہرہ دی کبر دے پھر دہو در چلا لیتا مومن عدی زواری شام اجمتہ میری سینڈی دیواران کے رامن اور لوہیو چلدہ یہ کفن پائی کھڑن تریئیو کو جا دینا اے زہرہ کی بیٹی جب تیرا گھر لوٹا گیا تھا ہم نہیں تھے جب تیرے اکبر کو نیزہ لگا ہم نہیں تھے آدین آسی کبانت جے کربلا ہو وہ آپ میری نیزے نال چاہتا تو کوئی نہ لے یا زہرہ یا زہرہ بسم اللہ کوئی جاہل بندہ مجلس جاہلانہ عمل کرے گنجائشوہ مافیدی صاحبِ معرفت بندے نو بے عدب نہیں ہونا چاہیے جندی ذکر تے تاکی نہ پو گئے زعفر کیوں آئے ہیں امہ لے آئیے تہاں غریب جو سڑا ہے عزت منن والے آئے اوہ چو مقدمہ تے دی بیٹھی رونگی ستر قدم تے برجانیاں آئے کے وینڈ آئی کھلیے جدہ تو غریب ہیں نہیں سلوینڈا کیوں آئے ہیں اجازت دیں نو لکھنو زمینے چلا دیں حسین دے اچھے ہیتے چلا دیں زعفر من بہچان ہر پہچان کے ذرا ہوای چویک ہوای ڈٹھے دے جبریل دا تاج لتھا کہ پرن دا ماتم پیا کر دے عرش کی بلندی تک لکھا کروڑا ملائکہ ہن جبریل بیس پیا کر دے حسین اسی ترے نانے نال بتا رہے چلے دے ہر نبی بسان اوکے بہلے مدد واسطے بھلایا ہے اسی حادر کھڑے اجازت دے زعفر نو حسین آ دے تم چھوٹا یوں بڑا ہے میں وہ حسین ہوں زعفر سے دے کر جبریل تک میں مدد کرنے والا ہوں میں مدد مانگنے والا نہیں میں نے پترہ مویا نہ سمجھ ہونی بنگو میں لے سکتا ایسا حالت ہے جب میں تلی نسرت کرسے کتنا قادر حسین حسین غریب ہولایا ہے نا حسین کوئی ذات نہ غریب نہیں غریب کی تزدھییاں دی چاہتا چلو آکھو تے تو حضرت زعفر دے یہ گوین سید آگا حسین شاہ مرہوم دے پڑ دے ہیں دیگر دوے لائی سہرہ بندیدہ بیر العلم دے خوئے چھو ما چایا سہرہ تے رکھے آ پتر دے متھے تو ساکہ لیٹ کر اممہ میرے دوست نہیں آئے فتح تے عامر دیگر ہو گئی دیگر لے وڑن جنہ دے مجمج تو دور ہوں یادن راہ دے ہو انہاں کے خیر دے آگے میرے رشتہ دار قریبی میرے دوست عامر دی خوشی ہو گئے آنا انہاں آن دے ہیں ایک لفظاک ہے جو زاکر دی ماہ دا دل بھٹ گیا ہے پچھے آنگلہ دے دھیل کیوں لائی نے پتر دے سہرہ دا واسطہ ہی ہے سہرہ ترول چاہ کوئی بھڑی مانو آنکھے پتر دے سہرہ ترول شاید ہو جین دی نہ رہا اکھو تو در وین اچھ رسا جو مقالمہ کے ہو اللہ ادھتا نسیر ای آدم اسی کربلا دے غریب چھے نوں لکھے چھے غریب مریندہ حالے حالے میں زافر دیا دیے کون غریب بھائی دھائی مار کیا دیے نا تو بسم اللہ زافر دی مانو لکھ مریندہ لاحک غریب مریندہ اسی تن وصلہ جنگ نہیں دستک دے جو گڑے گڑے اسلے نال حسین پر مار دے نہا تھا جا میں پیچھے نا ادھتا انہ ظاہر نہیں کی تھا جنگلے چو گزریاں ایک سوار آئی جڑا سب جے رنگ دے گڑے تے سوار آئی اگ یک یک اوڑا بھج دے پنجارہ دے گارہ تے جنا پیچھو گڑے بھجائے نہر دا کنارہ آئی سادے گوڑوں غریب دا گوڑا لنگیا ہے لا فردی ما سادیاں اکھی نہ ہوئے نا ایک بیرد نیرہ مارے جنا غریب دیاں پسلیاں چل لگ گیا ہے سچے پسے سوار ڈھل گیا ہے دوڑا کے یونے دا بہر چھکے آئی واندی یوی رات عرق دی ٹھیک نال بند کی تیز منت نہیں کرنی جنا دے جگر چھو سہیں دے مکارے سرما لے کدی نہیں رونے مکار لے رونے لے اللہ جانے ظاہرہ کے لگ دیا ہے مدینہ نمو پھر کیا دے امہ ظاہرہ پاسے دے ادھار لہ گئے نی شرم آلے دا میں ذمہ دار نہیں میں اس تو زیادہ کینے کن رہا امہ ظاہرہ پاسے دے ادھار لہ گئے نی پیڑے ہی پاسا زخمیوں اے غریب بسم اللہ نہیں آکھا ایک فکرہ ناک ساں تے جملہ سمجھنا اس مازہ فردی جدہ ساہرہ دا نا سنیں اس سوار دے نیدے گئے ہیں اچھی آبان نال پچھے کیری زہرہ تیری امہیں آدھر کلمہ کندہ پڑھ دے ادھر محمد مصطفیه آدھر جڑی مبالل چوہن لی ای جنانہ اللہ دی وحینا الزہرہ دری مسلمانت دربار جاکا مکدی زخمی ہو گئی میں اس لہرانہ پترہ رو کیا دے اندھے دو پترہیں ایک حسنہ بیتھنا حسینہ تو کے لہا پترے لہرانہ لہا پر نماؤں سلمت تھا کو چچا لگا ہے تے رو کیا دے ونیو دو دے زافر کو ماں سے را پی بہنی ہے تے میں دی طرف وقت آئے پیر سلام دے لہا تے آنکھے جا میرا نا حسینے میں شادی چھ نہیں آیا بسم اللہ میرے خیال ہے اتنی مقام کافی ہوں دی میں قربان تھی اکبر دے صدقے آنکھے تے میں تیرے ہتھ چھو ماں آنکھے تے میں تیرے قدمہ دے گا بوسا لیں ادھے سلام دے بعد اس مقتل دی حدود چھو باہر باسے میری نماز دا ویلہ ہے میں جنہ نال انسان لڑھا ہونے دا کوئی شوق نہیں اے میرے عدل دے خلافے جو تس ہی انہوں بیق سکتے ہو انسان تو انہوں نہیں بیق سکتے ہو تھک گئے ہو تکوین پرانا جا پڑھنا چاہاں دو میل دے مالا قدم جم سکنا ہاں زافر زافر گیا ہے حسین تلوار دی نوکو مٹی دے رکھی زخمی گوشت حسین چاہاں چھنے چھنے رات مٹی دے جنہیں مالا دے اٹھی نو سکتے دے تکلیف کیوں کر دے ہاتھ نب گیا دے زافر آمتن اجڑیا ہویا باغ بکھا ہاتھ تو اس جوان تھے جنہوں راب جوانی بھی دیتی ہے جنہوں رومن دی طاقت نہیں ہاں جنابے دے شام زہن گھن گیا کر مریہ ماما بہنہ سننے آہ حسین دے را کر دی آخری اور بد دی آدھان دا فکرہ پہلی پہلی لاش دے آیا دے حسین ایک اوریں بچے دی لاش جن دے گلے چتیر لگ کہیں لے اکبر دی لاش اے میرا او جوانے جن دی بہین مدینے دیاں گلیاں چھ جھڑ گھر ودی روم دی کہیں لے عبیب دلاشا کہیں لے مسلم من حسجہ دلاشا کہیں لے پہلے حمدانی دلاشا لاشاں بھی سہر کرنے آئے دریان بھی مڑتے آیا ہے اس لے زافر دی مٹی خاک سر جو پہ گئی ہے مٹی تباہ کیا دے حائے گریبی آدھے سارے انہوں اتنا نہیں رننا انہوں کیوں رنے آدھے جن دے پا دو کوئی نہیں لتھا کیویں ہوسی مجلس اچھ کچھ روح ہون دیں جیلے مکان دے آشے کو ہون دیں ہاں کچھ یہ کھانا لے بھی ہون دیں لے دے یہ تا گریبی تا سمجھ پیان دی اوسی ہاں میرا عبا اور صویرے متھے دے بھارلت جبہ اندھی سلامی کر کے حسین اٹھن لگے اچھا ستارہ قدمت شفیر نہیں گیا انہیں گاہ بھی کروٹ بدلیے اچھے آوانا لہ دے زافر بھیرا میرا ویر نو اتھائیں کھلو وردے جلو بکھریاں کے کانے چھ میں گاہ دی دا ایک پیغام سن لے جگر چچیر پیونی من محاف کر دے میں حدرہ دے زافر نگاہ دی دل باتے موں جھکایا ہے آدھے کان میرے پاسے کر ہایا تر گر آدھے دہمیدہ دین لے ویسی مکتب نہ چھوڑے اندھی نماز دوے لے نماز مکوینی نام لکھ بے گر تمر یا پہنا دے خیمے دو بھج بوست میرے پاسوں کوئی نہیں منت کرنا زینب دی چادر پر چھوڑے سادیت ہی بسم اللہ اللہ اکبر میں کوشش بڑی کیتی ہے لیکن تر آخری میار گریہ دائی ہوئے اچھے آفر پیغام سن کے واپس نہیں آیا اوہ حرام زادہ ہے جے خنجہ اپنی انگلیتے پھیر ہے نامی ضرب تہیرات جاری نہیں ہوئی اوصلِ حسینہ دے اما گردن ہٹو لے یہ بہت پرانے بزرگ دا جمل ہے اللہ ماذا رسم زیدی مرہوم دا اگے آگا حسین دا جمل ہے دامی ضرب چلی یہ راتہ فوارہ داہر ہویا اگے دادی دی ڈھاک تے بیٹھی رہی سکینہ انہا دی دادی من لہوٹ بھج دی ہوئی باپے تے گلتے آئی تے جڑی گلت ہی قاتل نال کی تھی اس حرامی بڑا عجر رسالت دیتا ہے اتنا ددتس جو مو سکینہ تے خاک لگ گئی ہے جھن دی آئی تے وقت سمد دی آئی تے ایک گلوی کریں دی آئی یا کھو تو وین جگہ سناوا چا کوئی پیو مریندہ پہ ہوئے تے نکی دھی کول کھلو دی ہوئے بھا میں جیڈی چھوٹی ہوئے منت تے کر سکتی جلان نہیں سکتی شمر جیسے کمینے نے حسین دی دھی پہ یا دیئے خدا دا خوا فکر ظالم میں تجا ملتا کر لے شرم کاتل نو بھائی دیئے آخر تیری بیتھی ہو سی میں اس مذلو مدی دھیا اللہ اکبر سن لے نا اے حسین دی دھی اے جڈی کاتل نال پہی بول دی اے ہٹائیں دا ہے وط گلتے آن دی کدھی بازو رکھ دیئے کدھی گردن رکھ دی اے کوشش کریں دے مگر اتنا جہاد گیتے بھیڑ اکبر دی میں قربان کاتل آدے چھوڑ دے باب دا لاشا ورنہ باب دے نال مالی جاسے میں قربان ہو گنیا اس نے کاتل نمپیا دیئے پیودے باب دے دنیا تے میں دن دارے کہ کیا کرنے رو رو پہی دیئے چلا ہنجرے میں پیودے گلتے گل اپنا رکھے دی آئے 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 اللہ علمات اللہ آئے 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 آئے